اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی جھٹ پٹ اور آسانی سے بن کر تیار ہو جانے والی چکن یخنی پلاو کی ریسیپی آپ لوگ اسے ایت پر ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا آپ چکن کی جگہ پر مٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور فٹا فٹ بن کر تیار ہو جانے والی چکن یخنی پلاو کی ریسیپی ہے یہ میں نے اس کے ساتھ سرف کیا ہے پودینے کی چٹنی آپ چاہے تو رائتہ بھی سرف کر سکتے ہیں چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہم پر ایک مسلن کلوت لے لیا ہے اس میں ہم یہاں پر گرم مسالے ایڈ کرتے جائیں گے دو الائچی چار لونگ لیا ہے دو چکلا لیا ہے ایک چکری پھول لیا ہے ایک کالی لائچی ایک چمچ زیرہ تھوڑے سے کالی مرچی کے دانی ایک چمچ سونف ایک چمچ سابودھنیا دو تیج پتے ان ساری چیزوں کو ایٹ کر دینے کے بعد ہم یہاں پر پوٹلی بنا دیں گے اس کی نیکسٹ میں نے ہاں پر ایک وزل لے لیا ہے اس میں ہم یہاں پر وہ پوٹلی ایٹ کر دیں گے پوٹلی ایٹ کر دینے کے بعد میں ہاں پر ایٹ کر رہی ہوں باری کٹی ہوئی پیاز آدھی پیاز ایٹ کر رہی ہوں ساتھ سے آٹھ لسن کی کلیاں ایٹ کر دیں گے پانچ ہاری مرچی ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ اب میں ہاں پر ایٹ کر رہی ہوں کلین کیا ہوا چکن میں نے ہاں پر آدھا کلو چکن لیا ہے اچھے سے اس کو کلین کر کے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ساری چیزیں ایٹ کر دینے کے بعد اب ہم یہاں پر پانی ایٹ کر دیں گے پانی ایٹ کر دینے کے بعد سوات کے انسا نمک ایٹ کر دینا ہے اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہماری یقنی تیار ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری یقنی اچھے سے تیار ہو گئی ہے چکن کو ہمیں زیادہ نہیں گلانا ہے صرف سوینٹی پرسنٹ تک ہی ہمیں اس کو کک کرنا ہے بعد ہم اس کو چاول میں کک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری یقنی اچھے سے تیار ہو گئی ہے اب ہم یقنی میں سے چکن کو الگ کر دیں گے سارے چکن کے پیسس کو ہمیں ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے بہت ہی سمپل اور ایتھینٹک ریسپی ہے جھٹ پرٹ بن کر تیار بھی ہو جاتی ہے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا سارے چکن کے پیسس کو نکال لینے کے بعد ہم اس کے پانی کو الگ کر دیں گے سارے کھڑے مسالوں کو بھی ہمیں الگ کر لینا ہے نیکسٹ دوسری اور میں نے یہاں پر ایک ویزل لے لیا ہے اس میں ہم آئل آٹ کر دیں گے تین سے چار چمچ آئل آٹ کر دیا ہے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں کھڑے مسالے آٹ کر دیں گے لونگ چکلا، الائچی، چکری فول اور جاویتری آٹ کر دیں گے چھوٹا سا تیج پتہ بھی آٹ کیا ہے آئل میں ہم ان ساری چیزوں کو فائے کر لیں گے فائے کرنے کے بعد میں ہاں پر آٹ کر رہی ہوں چوپ کیا ہوا آنین میں نے ہاں پر دو بڑے کٹے ہوئے پیاز لے لیے ہیں اس کو ہمیں تیل میں اچھے سے فرائے کر لینا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے پیاز کو ہمیں اچھے سے بھون لیا ہے دو سے تین منٹ میں پیاز کا کلر اچھے سے ہاں پر چینج ہو جائے گا تو میں ہاں پر آٹ کر رہی ہوں دو سوکھی مرچی اچھے سے فرائے کر لیں گے اب ہم یہاں پر آٹ کر دیں گے جنجر گرلک پیسٹ میں نے ہاں پر دو چمچ جنجر گرلک پیسٹ کے آٹ کر لیے ہیں اس کو بھی ہمیں اچھے سے تیل میں اچھے سے فرائے کر لینا ہے جب تک کہ جنجر گرلک پیسٹ کی کچھی سمیل چلی جائے اس کے بعد میں نے ہاں پر شامل کر دیا ہے بوائل کیا ہوا چکن اب ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر دے ہوئے آئل میں فرائے کر لینا ہے چکن کو ہمیں پیاز اور مسالوں میں اچھے سے مکس کر دینا ہے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اب ہم یہاں پر آٹ کر دیں گے ٹاماٹر میں نہیں ہاں پر ایک ٹاماٹر لیا ہے دو ہاری مرچی کو باریک چوب کر کے آٹ کر دیا ہے اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر دے ہوئے ہمیں اچھے سے مکس کر دیں گے پکا لیں گے اچھے سے مکس کر دینے کے بعد میں نے ہاں پر دہین کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اپر آئل سپریٹ ہو گیا ہے اور سارے مسالیاں اچھے سے بھون گئے ہیں اب ہم یہاں پر آٹ کر دیں گے چاول میں نے ہاں پر ہاف کلو چاول کو لیا ہے اس کو اچھے سے دھو کر کلین کر لیا تھا اور پندرہ میٹ کے لیے چاول کو بھگو لیا ہے اور جو ہم نے ایکنی کا پانی الگ کیا تھا اسی پانی کو ہمیں اس میں آٹ کر دینا ہے اور چاول کو ہمیں اچھے سے مکس کر دیں گے ایکنی میں ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر کے اوپر سے پودینے کے پتوں کو آٹ کر دیں گے اور ہرادھنیے کے پتوں کو بھی آٹ کر دیں گے ساری چیزیں آٹ کر دینے کے بعد اچھے سے مکس کر دیا ہے مکس کر دینے کے بعد اس سٹیج پر آپ کو اگر نمک کم لگے تو ضرور نمک آٹ کر دیجئے گا نمک آٹ کر دینے کے بعد ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سارا پانی اچھے سے زرگ گیا ہے اب ہم اس کو دم کے لئے چھوڑ دیں گے ایک پلیٹ بند کر دیں گے ایک پلیٹ بند کر دینے کے بعد اس کے اوپر ہم ایک اور وزل میں پانی بھر کر کے اس کے اوپر تھوڑا وزن رکھ دیں گے تھاکہ بھام باہر نہ جائیں میں نے اس کو پانس سے دس منٹ کے لئے دم کے لئے چھوڑ دیا تھا لو فلیم کے اوپر دس منٹ میں یہ اچھے سے دم ہو کر تیار ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے یا پھر یہ ریسپی پسند آ رہے ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہماری اخنی پلاو اچھے سے دم بھی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اور کھلی کھلی بن کر تیار ہوئی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ایک بار ضرور فالو کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے اسی طرح کی اور آسان اور فٹا فٹ بن کر تیار ہونے والی ریسپیس کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا